ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں ڈیفنس سرویسز میں کانٹریکٹس ان میں کرپشن اور اکاؤنٹیبیلیٹی کی اور بریک پر جانے سے پہلے ناظرین بات ہوئی کہ اگوستہ نائنٹی بی کیس میں شاید ہاتھی کی دم پکڑی گئی ہے لیکن اٹھائیس ملین ڈالر کا حساب ابھی تک نہیں مل رہا کہ وہ اٹھائیس ملین ڈالر کا کمیشن کس نے لیا ایڈمل جاوید اقبال صاحب آپ نے ایک نام تو لیا کیپٹن زیڈیو الوی جو کہ کانٹریکٹر تھے جو بریف کیسز لیا کرتے تھے جو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا کرتے تھے ایک آپ نے نام لیا زفر اقبال کا جو کہ پرائیوٹ ایجنٹ تھا اس کے علاوہ کون لوگ تھے منسٹری آف ڈیفنس کا بھی کوئی رول بنتا ہے اس میں دیکھئے زیادہ رول تو منسٹری آف ڈیفنس ہی کا بنتا ہے بیکوز یہ پولٹیکل پارٹی کا جو تھا وہ رول تھا پیپلز پارٹی کا رول تھا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ذمہواری بنتی تھی اس کیس کو ریلی تو تیر اٹ پارٹ اور اس کا کیا جاتا تو جو بعد میں سبسکوینٹری جو چیف آئے منصور الحق کے بعد جس میں فسی بخاری صاحب تھے جس میں عزیز مرزا صاحب تھے اور جس زمانے میں یہ کیس پکڑا گیا ہے اس زمانے میں آپ یہ دیکھئے کہ جو عزیز مرزا صاحب تھے وہ منسٹری آف ڈیفنس میں تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر یہ ایک بڈن تھا کہ وہ اگر اس پورے کیس کو اس کی تفصیل پہ جانا چاہتے اور جو اٹھائیس ملین کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا وہ تیہ پانچہ وہ کرتے تو شاید ہمیں زیادہ اس وقت پتا ہوتا ہے میں اٹھائیس ملین ڈالر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے نیب کے وہ ڈاکومنٹس دیکھیں ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے جو منصور الحق نے مشرف دور میں پیسے واپس کرتے ہوئے لکھا کہ میں تو یہ پیسے واپس کر رہا ہوں لیکن اٹھائیس ملین ڈالر ابھی بھی لا پتہ ہوں اور یہ کمیشن اس میں کھایا گیا ہے ان کا بھی سراغ لگایا جو کہ آج تک نہیں لگایا گیا ایڈمیل صاحب آپ نے بات کی کہ ایڈمیل فسی بخاری اور ایڈمیل عزیز مرزا جو کے بعد میں نیبل چیز بنے اور دونوں سمرینر تھے دونوں سمرینر تھے تو ان پہ تو مطلب ہے کہ ایک انس بنتا تھا نا کہ ایک سمرین ڈیل کو اگر انہوں نے انکور کرنا ہے تو وہ اس حد تک جاتے کہ پوری ایک جو ہے اس کی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ نیبل ہیڈکوارٹر کے یا نیوی کے سامنے آ جاتی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کور اپ اگر ہوا ہے تو یہ بعد میں یہ ان لوگوں کی جو اس میں دیکھئے فورچنیٹلی یا انفورچنیٹلی جو اس وقت ٹاپ براس تھا وہ سارا کا سارا سمرین کمانڈ سے تھا اسی عابد مجتبہ کنسٹرکٹر تھے اے یو خان صاحب تھے وہ سمرینر تھے خالد میر صاحب جو تھے سمرینر تھے اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے عزیز مرزا سمرینر تھے فسی بخاری سمرینر تھے یہ سارے ایڈمیلز کی آباد یہ سارے ایڈمیل بنے ہیں یہ سارے ایڈمیلز یہ سارے کچھ ایڈمیل تھے اور بعد میں بنے ہیں میرا مقصد کہنے کا یہ ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی حتل وسا کوشش نہیں کی ہوگی لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے اوپر ضرور انفلونس آئی ہوگی دیکھیں نا کیونکہ جب پرویز مشرف کا زمانہ آتا ہے تو جو چور ہے ڈاکو اگر آ جائے تو چوروں کی تو عیش ہو جاتے ہیں کہ وہ دب جاتے ہیں تو میں تو پرویز مشرف کو ڈاکو کہتا ہوں پرویز مشرف خود ڈاکو تھا لیکن آپ اس وقت ایمبیسیڈر بھی تو تھے جب پرویز مشرف آیا جی جب پرویز مشرف آیا تو میں اس وقت ایمبیسیڈر تھا اور پرویز مشرف نے مجھے دوبارہ ایمبیسیڈر بنانے کی آفر دی اس نے ٹویلتھ آکٹوبر کو ٹیک آور کیا اور تھرٹین یا فورٹین آکٹوبر کو مجھے دوبارہ مجھے ہی نہیں بلکہ باقی جنرنیلوں کو ایرماشلوں کو اور ایڈبرلوں کو اس نے اپنے پیٹی بند بھائی سمجھ کے سب کو آفر کی کہ آپ کو ایمبیسیڈر کے نیو ریجیم الحمدللہ عرشی صاحب میں نے اس وقت کہ اللہ تعالی نے اس وقت یہ عزت بخشی کہ میں سولہ اکتوبر کو اس خط کا جو جواب دیا میں نے اس لیے انگلیش میں اور میں نے نے پرویز مشرف میرے جنرل اسلام علیکم میں نے ایک بھی تو مجھے آپ کو جانبیسیڈر ہوگا میں نے آپ کوئی نیویے 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 اس کے بعد میں نے کہا اور میرا کلوزنگ سنٹنس عرشی صاحب غور کیجئے وہ یہ تھا میں نے پرویز مشرف میں نے کہا پرویز مشرف اس کے اوپر میرا اس جواب جو ہے جو اس وقت کے فوراں سیکٹری تھے وہ کون تھے دلشاہ صاحب تھے جو بھی وہ فوراں سیکٹری تھے جی دلشاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں ان کو یہ خط میرا افیشل لیٹر پیٹ پر ملا تھا کہ نہیں اس کی پاداش میں مجھے پھر وہ سفارہ سفارہ کیا گیا اور جو کچھ پھر میں نے اگلے دس سال بھکتا ہے وہ ایک سیپری سٹوری ہے ایسنگ وہ پرسنلیٹی بیچ میں نہ لائے ایڈمیل صاحب اکسل یہ بات نہیں لیکن بعد دیکھیں ارشا صاحب میں آپ کو نہیں جاؤ نہیں دیکھئے آپ بھاگیے نہیں آپ آرمی کے نام آتے ہی بھاگتے ہیں مت بھاگیے the fact is کہ جب جرنیلوں کا نام آتا ہے تو یہی میڈیا اور یہی سارے جو جو جاننا چاہتے ہیں truth وہ بھاگ جاتے ہیں اصل میں مجھے بتائیے کہ جس آدمی نے endorse کیا پرویز مشرف کو جن جرنیلوں نے چاہے وہ serving تھے یا وہ retired تھے آج وہ مجھے میں یہاں بھی اس وقت اس کے زمانے بھی روٹ کو سوٹ انہوں نے کی اور اب بھی مجھے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے آٹھ سال اس نے بلا شرکت غیرے اس نے حکومت کی اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور اس کے scandal تو ابھی پتہ نہیں کون پکڑے گا تو یہ مطلب یہ کس قسم کا جنرلزم ہے کون سے سکینڈلز ہیں جنرل مشرف کے دور جنرل مشرف کا سب سے بڑا سکینڈل تو یہ ہے کہ ایک جو ایک legal lawful government کو توڑ کے اور constitutionally constitution کو توڑ کے he takes over اور اس کو جو باقی لوگ ہیں اس کے گونر بنتے ہیں چاہے وہ جنرل صفدر ہو چاہے وہ خالد مقبول ہو چاہے موندین حیدر ہو چاہے توقیر نقوی ہو تنویر نقوی ہو یہ ان کو نہیں اس وقت دل میں خیال آیا تھا کہ یہ کس چیز کے لیے اور کیوں وہ اس کو just because you know it was anti people movement تھی یہ ایک ملک کے خلاف تھی یہ constitution کو توڑنے کی بات تھی تو اس جیسی تو دس جو corruption ہے وہ اس corruption سے بڑھ کے کوئی ہو سکتی آپ نے کبھی اس کو investigate کیا کہ ان لوگوں نے کیا ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ they should be booked with perviz مشرف دیکھیں article 6 کے نیچے ہے جو abatment ہے جو abatment ہے عرشد صاحب وہ بھی تو اسی ایک article 6 کو اگر آپ میں آپ چوری کرتے ہیں and i am a better and i am using helping in اگر علی بابا چالیس چور کا میں وزیراعظم بن جاتا ہوں علی بابا کا تو میری کمائی کہاں سے حلال کی ہو جائے گی یہ سارے جو ہیں پاک صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل ان کی کھل کہاں سے کمائی حلال کی ہو گئی انہوں نے تو اس ملک کو جو ہے لوٹا ہے اور اس کے لیے نہ میڈیے میں طاقت ہے نہ کسی اور میں طاقت ہے کہ ان کو آئینہ دکھائیں آپ باتیں تو کرتے ہیں صرف ایک آپ اسی آدمی کو آپ ہار پہنا کے ریڈ کارپٹ کا جو ہے وہ دے کے اس کو باہر بیچنے ہیں اس کے ابھی بھی اس کے بنے ہوئے ہیں جناب یہ آپ کے اسلام آباد میں ویلاز بنتے ہیں اس کے لوگ جو ہیں سرونگ آفسر اس کے جو ہے اس کو سرونگ دیے جا رہے ہیں لیکل ایمیل صاحب اس پہ ہم اپنی گفت کو جاری کریں گے اور ناظرین یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ریڈ کارپٹ سینڈ آف جنرل مشرف کو دیا تھا وہ میڈیا نے نہیں دیا تھا وہ پریزیڈنسی میں گارڈ آف آنر جو لوگ دیتے ہیں وہ ویشولز آپ نے بھی دیکھے یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ڈیفنس سرویسز میں کرپشن اس کی اکاؤنٹیبیلیٹی پہ اپنی گفت کو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد موسیقی